بارش کے اس موسم میں بھی محمد رفی صاحب کے اس گھر کو دیکھنے کا جذبہ کم نہیں تھا جس گھر میں انہوں نے کوٹلا سلطان سنگھ سے نکل کر سب سے پہلا قدم رکھا اس لئے بارش کی پرواہ کرے بغیر میں سادگی بھرے انداز میں پہنچ گیا ممبئی کے سب سے بھیڑ بھار والی علاقے بھنڈی بزار میں جہاں رفی صاحب نے اپنے خوابوں کو پڑھ دینے کے لئے بصیرہ کیا تھا پہنڈی بزار کے اسی علاقے میں موجود ہے الکا مینشن جو کبھی وزیر مینشن کے نام سے جانی جاتی تھی اسے ڈھوننے میں مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہی کیونکہ یہاں ہر شخص اس کا مرید ہے جس نے اپنی آواز اور اپنی شخصیت کا ڈنکہ دنیا میں بجا رہا ہے بھنڈی بزار کے اس علاقے میں گاڑی لانا ممکن نہیں کیونکہ یہاں آپ کو گاڑی پاک کرنے کی جگہ نہیں مل پائے گی الکا مینشن کی اسی بالکنی میں کبھی رفی صاحب بیٹھ کر پرندوں کی اس وڑان کو دیکھا کرتے تھے جو انہیں انہی کی طرح آسمان کو چھونے کے لئے متاثر کرتی تھی رفی صاحب کے گھر کی کھڑکی کے بلکل سامنے تقریباً ساٹھ سال کے ایک چچا سے ملاقارت ہوئی جن سے ہم نے رفی صاحب اور ان کے گھر کے بارے میں بہت باتیں کی چچا یہ الکا مینشن کون سا ہے یہ سامنے والی بلکل سامنے والی چچا ہم لوگ نے سنا کہ رفی صاحب بھی رہتے تھے ہاں اس میں رہتے تھے ان کا بچپنا یہیں سے گیا اور جوانی بھی یہیں پہ گئی اور وہ سیکنڈ فلور پہ کونے والی بلیڈنگ ہے کونے والا گھر انہی کا تھا دوسری منزل پہ دوسری منزل پہ آپ کتنے سالوں سے یہاں پہ ہیں میں یہاں چالیس سال سے لگبک ہوں چالیس سال سے اس کا مطلب آپ نے تو آپ کے بڑوں نے اب کبھی بتایا ہوگا ہاں سب کو لوگوں کو معلوم ہے یہاں کے لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں ان کو سب کو معلوم ہے باقی نئے لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوگا جو نئی جنریریشن ہے 20-25 سال 30 سال والے ان کو تو نہیں ہوگا ہم لوگ 60 کے اوپر ہو گئے 60 پلس ہو گئے تو ابھی ہم لوگوں کو یہ سب معلوم ہے کہ یہاں کون کون رہتے تھے رفی صاحب آپ بھی رفی صاحب کے فین ہے ہاں میں بھی تو رفی صاحب کا رفی صاحب جیسا کوئی گائیکار تھا کیا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی کہ آپ رفی صاحب کے جو پرانا گھر تھا جہاں سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی اس گھر کے بالکل سامنے آپ اپنی دکان لگا رہا ہوں سامنے ہی لگا رہا ہوں لیکن وہ کبھی ادھر آئے نہیں ادھر نہیں آتے تھے مطلب جب ترقی ہو گئی تب ترقی ہو گئی آپ یہاں دکان کب سے لگا رہے ہیں میں یہاں پہ دکان لگ بک تیس سال ہو گئی میرا کو لگاتے ہوئے نام کیا ہے آپ کا نام ہی بھولی میرا نام محمد ناصر ہے محمد ناصر صاحب دیکھئے ہمیں یہاں ملے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بلکل رفی صاحب کا جو گھر ہے اس کے سامنے ان کا چھوٹی سی یہ ٹھیا کہہ سکتے ہیں یا باگڑا کہہ سکتے ہیں اس کو یہاں کی بھاشا میں اور دکان ہے اور رفی صاحب کا گھر آپ دیکھیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ بلکل دوسری منزل پہ آپ دیکھیں پہلی منزل دوسری منزل اور بلکل کونے والا گھر جہاں دو گملے رکھے ہیں پودے رکھے ہیں وہاں پہ رفی صاحب رہتے تھے اکثر وہاں بیٹھا گلتے تھے تو یہ گھر میں ابھی کس کو دیکھے گئے وہ کچھ معلوم ہے دوسرے لوگ دیکھے گئے خان صاحب کر کے تھے تو ان کو لوگ دیکھے گئے وہاں کی فیملی ابھی رہتی ہے وہ شاید رفی صاحب کے خاص تھے رفی صاحب کے خاص تھے اس لئے انہوں نے پیسہ ویسا ان سے نہیں لیا ان کو بولا اب تو ہم اللہ نے ہم کو بہت کچھ دے دیا تم لوگ رہو وہ اسی دے کے چلے گئے تو ابھی وہ ملیں گے ہم لوگوں سے باتچیت کریں گے نہیں ملیں گے وہ نہیں ان کا مطلب وہ تو وہ بہت بڑے آدمی ہو گئے وہ بہت بڑے آدمی ہو گئے ان کے بنگلو ہو گئے ان کے کئی بہت بیلڈنگ ہو گئے گھر ہو گئے تو وہ ابھی ادھر نہیں رہتے وہ کن مرین لائنز پہ کدھر رہتے ہیں اچھا اچھا تو بہت اچھی باتیں نسیم صاحب سے ناصر صاحب سے معلوم پڑی ہمیں اور رفی صاحب کا یہ گھر دیکھ رہا ہے ابھی ہم لوگ بیلڈنگ میں بھی جانے کی کوشش کریں گے دیکھیں بارش ہو رہی ہے لیکن رفی صاحب کی دیوانگی ہے کہ بارش کی کوئی پروہ نہیں ہے اور اس کوڑی پہ آنا اس لئے ہوا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑی لانا یہاں پہ بہت مشکل ہے یہ بھنڈی بازار کا علاقہ ہے اور بہت پرانا علاقہ ہے تو ابھی یہاں پہ ایک ریسٹرون بھی ہے زمزم جہاں رفی صاحب بیٹھا کرتے تھے وہ کہاں پہ چچا یہ کونے پہ اچھا یہ بیلڈنگ ہے کونے پہ اپنی ٹو ویلر یہیں پارک کر کے میں سڑک کے اس پار چلا جہاں مجھے الکا نینشن کے نیچے وہ دکان دکھائی دی جس میں حضب معمول کبھی رفی صاحب آ کر بیٹھا کرتے تھے اسی دکان کے مالک عطیق احمد صاحب سے بات کر کے ہمیں معلوم ہوا رفی صاحب کے نوکر نے عطیق صاحب کے والد کو رفی صاحب کا گھر بیج دیا تھا تو ہم اس وقت کھڑے ہیں الکا منشن کے نیچے جس میں رفی صاحب رہتے تھے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو دکان ہے یہ بھی بہت خاص ہے ڈیسنٹ فوڈ ویر کے نام سے کیونکہ اس دکان کے جو اونر ہیں اس وقت عطیق احمد صاحب میں آپ کو ان کے ساتھ ملوانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے جو والد تھے ان کو رفی صاحب رفی صاحب نے جن کو گھر بیچا نہیں تھا مفت میں دیکھے گئے تھے جو نوکل تھے ان سے ان کے والد صاحب نے خریدا تھا گھر وہ جس میں رفی صاحب رہا کرتے تھے تو عطیق صاحب میں ٹھیک کر رہا ہوں بلکل بلکل آپ کی بات بجائے اور رفی صاحب جو تھے میرے والد صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلق آتے اور بہت ہی نیک انسان تھے اچھے انسان تھے اور ہمیشہ جوتے چپل وغیرہ بھی جو ہے وہ یہیں سے لیا کرتے تھے ہمارے یہاں سے یہ بہت پرانی دکال ہے کتنے سال ہو گئے ہوں گے یہ دکان کو ہو گئے کم سے کم ستر سال ستر سال تو یعنی آپ کے والد ملاقات کر چکے تھے رفی صاحب سے میل جھول تھا ہاں ان کا میل جھول تھا اور سنائے آپ کے بیٹھتے بھی تھے میرے والد صاحب کے پاس جی آن تو سنائے آپ کے والد جو تھے وہ ابھی حال فلال میں ان کا سو سال کی عمرے میں انتقال ہوا ہے ہاں جی آن سو سال نہیں کوئی نبے میں کچھ کم تھا نبے سال کے آس پاس تھے میرے والد صاحب ان کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب نے کس طرح سے یاد جھوڑی ہیں تو کچھ آپ کو بتاتے ہوں گے رفی صاحب یہ ہی بتاتے کہ رفی صاحب بڑے نیک انسان تھے اچھے انسان تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا میرے والد صاحب کے ساتھ میں تھا سمجھے تو آپ کے والد صاحب کو بھی یا گانے کا شوق ہوتا تھا ان کے ساتھ ان کو گانے کا شوق نہیں تھا یہ تعلقات کے تعلقات کی بنیاد پر ان کے بعد اٹھنا بیٹھنا تھا میرے والد صاحب کا آپ کے والد صاحب کتنے وقت رہے اس گھر میں جہاں رفی صاحب رہتے تھے کافی عرصے تک رہے ہو کسی اور کو انہوں نے بیچ دیا انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا یہ اتیک صاحب ہیں جن کی فلال دکان ہے ان کے دکان یہاں پر تقریباً ستر سالوں سے ہے ان کے والد صاحب پہلے ہو سکتا ہے دکان چھوٹی ہو یا کسی اور انداز میں ہو اس کا روپ کچھ اور ہو لیکن کہتے ہیں کہ رفی صاحب یہاں پر آگر بیٹھا بھی کرتے تھے کیونکہ بلڈنگ کے نیچے ہی ہے اور وہی گھر ان کے والد صاحب کو ملیا تھا جس میں رفی صاحب رہتے تھے اور اسی گھر میں رفی صاحب نے اپنا کافی وقت گزارا پھر ان کے والد نے ان کے پورے اہل خانہ نے وہاں پر اپنا وقت گزارا یعنی پورے پریوار نے اور اس کے بعد وہ کسی اور کو بیج دیا تو ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے تو ابھی ان سے بھی بات چیت کر کے دیکھیں گے گھر میں جا کے تو بہت بہت شکریہ تک صاحب جی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہے تو دیکھیں اب میں اس بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوں میں آپ کو بتا دوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں محمد رفی صاحب کا جو پرانا گھر کا سب سے پہلا بھنڈی بزار کا یہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں رفی صاحب نے اپنے سب سے پہلا قیام کیا تھا یعنی یہیں ٹھہرے تھے اسی بلڈنگ میں ٹھہرے تھے آپ کو بتا دوں ویسے تو اس وقت یہ الکہ منشن کے نام سے جانی جاتی ہے لیکن اس وقت اس کا نام تھا وزیر منشن وزیر منشن کے نام سے یہ مشہور تھی اور جو گھر آپ کو دیکھا ہے ابھی دوسری منزل پر رفی صاحب کونے میں اس گھر میں ہی رہا کرتے تھے ابھی اس گھر میں بھی آپ کو لے کے چلیں گے اور اس گھر کا حال بھی دکھائیں گے کہ کیسا ہے پہلے یہ بلڈنگ کے آپ کو بلڈنگ کا جو حال ہے وہ بہت سے ہم نے دکھا دیا اب اندر کا رفت کرتے آئیے یہ بلڈنگ تقریباً سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور یہ وہی سیڑھیاں ہیں جس سے گزرتے وقت رفی صاحب کا ہر قدم اسی سوچ میں ڈوبا ہوتا تھا کہ کب منزل کو پانے کا یہ سفر ختم ہوگا آج بھی لکڑی کی بنی یہ سیڑھیاں بلکل ویسی ہی ہیں جس پر چڑھ کر کبھی رفی صاحب اپنے گھر کا رخ کیا کرتے تھے آج بھی ان سیڑھیوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ پہلی منزل ہے ابھی دیکھئے پرانے پرانی بلڈنگ ہے سو سال تقریب ان پرانی بلڈنگ ہے یہ پہلے ایسی زینیں ہوتے تھے اسی بلڈنگ کی دوسری منزل پر رفی صاحب اور ان کے مو بولے بھائی حامی صاحب نے دس روپے قرائے پر یہ مکان لیا تھا جس کی چوکھٹ آج بھی بلکل ویسی ہی ہے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے اور ہم اندر پہنچے گھر میں داخل ہوتے ہی پوزیٹیو انرجی کا احساس ہوا اور میری نظروں کے سامنے وہی چھوی بننے لگی جب رفی صاحب اس چھت کے ریچے بیٹھ کر اپنی منزل کو پانے کے لیے خواب بنتے تھے میں سوچنے لگا کہ رفی صاحب کہاں بیٹھا کرتے ہوں گے کس جگہ ریاض کرتے ہوں گے کیسے اس کھڑکی پر بیٹھ کر لوگوں کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہوں گے اب میں کتنا خوش ہوں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن جس حالت میں میں یہاں پر آیا ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس گھر میں آنے کا موقع مل جائے گا یا اس گھر میں جو اس وقت رہتے ہیں وہ مجھے اجازت دے دیں گے یعنی بات کرنے کی اور رفی صاحب کا یہ گھر دکھانے کی تو میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رفی صاحب کا آپ دیکھیں تصویریں بھی ہیں اس جگہ کی اب تو یہ گھر بہت رینوویٹ ہو چکا ہے ایک بات میں اور بتاؤں ہوں آپ کو کچھ تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوا کہ اس طرف کھڑکی ہے یہ بالکن ہی ہوا کرتی تھی تو یہ اس بالکنی کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی اپسیل رفی صاحب کی کچھ تصویریں ہیں اس بالکنی کی یہاں رفی صاحب بیٹھا کرتے تھے کیونکہ یہ بھنڈی بزار کا بہت چہل پہل والا علاقہ ہے اور بہت زیادہ یہاں رونک ہوتی ہے چاہے رات ہو یا دن ہو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کونے پر زمزم ہٹل آپ دیکھیں گے یہ زمزم ہٹل ہے ویسے تو یہ کہا جاتا ہے لکھا بھی کیا ہے کہ رفی صاحب اس ریسٹران میں اس زمزم ہٹل جو تھا کیفے تھا اس میں بیٹھا کرتے تھے وقت گزارا کرتے تھے لیکن ہم نے جب بات چیت کی یہاں کی لوگوں سے تو پتہ چلا یہ غلط بات ہے رفی صاحب وہاں نہیں جا کے بیٹھا کرتے تھے بلکہ اس وقت جو یہاں کا ایک بہت مشہور ہٹل ہے شالیمار شالیمار نے وہ حصہ خرید لیا ہے وہاں پر ایک وزیر ہٹل تھا وزیر کیفے اس میں وہ بیٹھا کرتے تھے اور یہ بھیڑ بھار والا علاقہ ہے بھنڈی وزار کا جہاں پر رفی صاحب نے اپنے وہ دور گزارا ہے اپنا جب ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا نہ ان کو کوئی ان کی پہچان تھی نہ نام تھا بس ایک امید کے ساتھ اس نگری میں آئے تھے مایا نگری جس کو کہتے ہیں کہ اوپر والا شاید ان پر کرم کر دے اور ان کو کامیاں بھی مل جائے یہاں سے اسی گھر سے اس گھر کا قرائے دس روپے تھا تقریبا آپ دیکھیں رفی صاحب یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے ابھی ہم آپ کی ان سے بھی ملاقات کروائیں گے جو فیلحال اس گھر میں رہتی ہیں وہ بھی بہت کچھ جانتی ہیں رفی صاحب کے بارے میں یا وہ رفی صاحب جب یہاں سے گئے جب ان کو کامیاں بھی ملی تو وہ کس کو یہ گھر دیکھی گئے تھے یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے ابھی تو ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے اس گھر کے بارے میں کہ یہ کس کا گھر تھا رفی صاحب نے یہاں کتنا وقت گزارا ہے تین کمرے تھے ہمیں پتا چلے ہیں جس میں رفی صاحب رہتے تھے فیلال تو یہ رینومیٹ ہو چکا ہے اصل میں یہاں جو ساؤدھ ممبئی یا بھنڈی بزار کا علاقہ ہے یا ڈونگری کہہ لیجئے یا دوسرے علاقے ہیں بوری مولا ہے یہ سب آس پاس ہیں تو یہاں پہ گھر اسی طرح کے ہوتے ہیں پرانی پرانی سو سو دو دو سو سال پرانی بلڈنگ بنی بھی ہیں اور اس طرح سے ایک بیڈروم اس طرف تھا جس میں فیلال سارے لوگ جو ابھی گھر کے ہیں وہ رہتے ہیں ابھی ہم اس گھر کی جو اونر ہیں مالکین ہیں ان سے بھی آپ کو روبرو کرواتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج اس گھر کے مالکین ہے نسیمہ صاحبہ جن کا پورا پریوار سالوں سے اس گھر میں بسا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ایک کروڑ روپے بھی دیے جائیں تب بھی یہ گھر نہیں بیچیں گی کیونکہ یہ گھر بہت برکت فالہ ہے نسیمہ بانو صاحبہ سے بات کر کے رفی صاحب سے جڑی ہوئی اس گھر کی یادیں کافی تازہ ہو گئیں یہ تو گھر دیکھے گئے تھے اپنے نوکر کو پہلے تو بہت دن تک تیار رہے انہوں نے یہاں کئی سال گزارے حالانکہ پہلے تو کلیان دی آنان ان لوگ سب یہی آتے تھے ہاں ان لوگ یہاں کالوہ دیبی میں رہتے تھے تو وہ لوگ بھی سب یہی آنکر سیکھتے ریاض کرتے تھے اس کے بعد میں پھر انہوں نے جب باندرہ کا رکھ کرے تو پھر یہ اپنے نوکر کو دے کر گئے تھے کہ یہ گھر اب تم استعمال کرنا کبھی بے چلا نہیں اب یہ انہوں نے کئی سال رہے ہوں گے وہ مجھے معلوم نہیں مگر انہوں نے انہوں نے نیچے ببو بھائی کر کے جوتے والے ان کو دے گئے تھے پھر وہ آٹھ دس سال تو یہ گھر بند پڑا رہا پھر ہم لوگ نے یہ گھر لیے آج ہمیں آکے تینتیس سال ہو گئے اور ماشاءاللہ یہ گھر اتنا برکتی اور اتنا اچھا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے اور ماشاءاللہ ہمارے بچے ہم لوگ سب نے عمرہ اور حج کرے گھر میں اور ماشاءاللہ ہر سال جاتے تھے اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ترقی ترقی ہوئی ہے اس گھر میں تو اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے چانے والے ہمیشہ آتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں اور ہمیشہ بتے تم لوگ تو نصیب دار ہو جو یہ اس گھر میں ہو کبھی گھر مچ اور ناغر دینا تو ہمیں دے دینا میلی بھائی ہم تو نہیں دے سکتے ماشاءاللہ گھر ہمارا بہت اچھا ہے اس بیڈلنگ میں کوئی کا تین روم نہیں ہے صرف یہی روم ہے جو انہوں نے بنا کے جیسے گئے کھالی سب ڈیکوریشن بدن لیا بکی روم تو جیسے تھا ویسے ہی ہے اور روم ویسے ہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو روح ہے گھر کی وہ بھی وہی ہے کہہ سکتے ہیں بیٹھک تو دیکھو آپ کو بتا دیئے کہ یہی بیٹھکتی اور بیٹھک تو آج ہم بنا کے رکھے ہیں بیٹھک تو یہی ہے یہی سیکھتے تھے یہی سب کچھ ہوتا تھا گانہ بھی ریاض یہی کرتے تھے اور کلیان جی آنن جی جو بھی ہے تو وہ سب یہی آنکے بیٹھتے تھے روم وہی ہے سب کچھ وہی ہے اور انہوں نے تین روم لے کے رکھے تو تین روم وہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کچھن بنائے تھے ایک انہوں نے بیڈ روم بنائے تھے ہوتا ہے اس جگہ پر وہ اپنے نوکر کو یہ گھر دے گئے دے گئے پری میں دے گئے تھے پیسے ویسا کچھ نہیں پری میں دے گئے تھے انہوں کو تو ماشاءاللہ پھر بہت بلانے لگ گئے تھے باندھرہ میں سب ہو گیا تھا تو وہ وہاں پہ ہی گھر لے لیے تھے تو اس کے لئے انہوں نے پری میں دے گئے تھے کہ اس میں ہمیشہ آپ رہو تو پھر بیچنا نہیں مگر آپ کو نوکر ہے اس کی مرضی تھی بیچ جانا بیچ کے وہ کہے اچھا ہے اگر انہوں نے بیچے نہیں ہوتے تو ہم بھی نہیں آتے ہمارے گھر میں جو بھی مہمال آتا رہے محمد رفی کا نام ہے بھائی ہے یہ ان کے گھر میں رہتے ہیں کوئی کو ایڈرنس بتا بھی دینے گا بتا دیں گے جامنی بھینی بزار میں جا محمد رفی کا گھر کسی کوئی پوچھا کوئی بھی بتا دے گا اسی گھر میں نصیم آپ پر رہتی ہیں نصیم آپ پر کے نام سے یہ بھی مشہور ہو چکی ہے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں وہ گھر رکھا تھا جس میں رفی صاحب نے اپنا وقت بھی گزارا ہے یہ گھر کہیں کہ رفی صاحب کے لیے برکت لے کر آئے تھا کامیابی لے کر آئے تھا اور جو اس گھر میں رہ رہے ہیں فیلحال ان کی لیے بھی ماشاء اللہ جیسا کہ نصیم آپ پر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی لیے بھی یہ گھر بہت برکت والا ثابت ہوا ہے بہت برکت والا بہت لکی گھر ہے بہت لکی گھر ہے اسی گھر میں ہم رہ کے ہم اسی بیلڈنگ میں دو تین گھر بھی لے لیے میچے گودان بھی بنا لیے ماشاء اللہ اسی گھر میں رہ کے پتہ نہیں ان کی دعا تھی کہ کیا ہے ان کی دعا ہی ہوئی گی نا جب تو نا نیک آدمی تھے تو بھائی دیکھے گئے تو دس سال گھر بند رہا ہے بیٹا کہ اسی برکت ہوئی گی کون گھر میں رہتا ہے کہ دس سال کے بعد میں گھر بند رہا وہ گھر میں کوئی نہیں جاتا ہے لیکن ماشاء اللہ اتنا اچھا پیارا گھر ہمیشہ چلتا رہا ہے خوشیوں سے بھرا رہے اور ہمیشہ ہم تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں بھائی کہ وہ خود آدمی برکتی تھا تو آج ہم سب کو یہ برکت نصیب ہوئی ہے بہت بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے اور دیکھئے بلکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے کہ رفی صاحب کہیں نہ کہیں کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد کچھ تو ہوگا اثر کچھ تو ہوگا اثر بھائی ان کی پڑھائی میں اثر تھا ان کی گانے میں اثر تھا اللہ جانے اللہ ہی جانے کہ کبھی پرشتے تھے بول نہیں سکتے نہ بیٹا تو ان کی وجہ سے آج وہ دکھو کتنے پھلے پھولے کون آدمی یہ تیمپ گھر دیکھے جاتا ہے ایک اتنا سا روم اتی سے جگہ نہیں دیتا وہ تین روم دے کر گئے تین روم دے کر گئے بیٹے بہت شکریہ تو یہ دیکھئے ہم نے ملاقات کی نسیم بانو صاحبہ سے یہ اس گھر میں موجود ہیں ان کا گھر ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا بات چیز دی کہ کیسے رفی صاحب نے اپنا وقت گزارا ہے اس گھر میں اور یہی وہ بیٹھک تھی اور آج بھی اس بیٹھک کو انہوں نے مینٹین کر رکھا ہے مطلب یہاں پر کوئی آتا ہے مہمان یا گھر والی نیچے بیٹھتے ہیں میرا مند تھا کہ میں اور زیادہ وقت اس گھر میں گزاروں لیکن یہ ممکن نہیں تھا گھر سے نکلتے وقت ان سیڑیوں سے گزرتے وقت کہیں نہ کہیں رفی صاحب کی آواز کی گونج کانوں میں سنائی دی رہی تھی جیسے آج بھی اس الکہ منشن میں محمد رفی صاحب کا وجود موجود ہو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ زمزم ہوتل جس میں بیٹھ کر روزانہ رفی صاحب چائے پیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑائے کرتے تھے اور اسی ہوتل میں گانوں اور فلموں کے بات ہوا کرتی تھے